پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اد دمت الساکبہ کی جو کہ جلد دوم ہے اور یہاں پر انوان ہے حالات امام حسین علیہ السلام ریڈنگ کے پارٹ نمبر ٹین میں ہم کتاب کے صفحہ نمبر ون ہنڈرڈ اینڈ ٹین پر ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہاں پر بڑا انوان ہے مین کے اشرہ محرم اور اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے آئیے سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اس میں سب ہیڈنگ کہ ماہ محرم میں جنگ کفار بھی نہیں کرتے تھے اس کے نیچے تفصیلات ہیں کہ کتاب امالی میں ابن بابویا نے ابراہیم سے روایت کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت کے کافر بھی جنگ کو حرام سمجھتے تھے لیکن امت مسلمان نے اسی ماہ میں ذریعت نبی کا خون بہانہ حلال سمجھ لیا اسی ماہ زریعت نبی کے خیام لوٹ کر جلائے گئے اسی ماہ رسول زادیوں کو رسن بستہ کیا گیا مسلمانوں نے نہ جاہلیت کی رواج کو سامنے رکھا اور نہ حرمت بنو امیہ کا لحاظ کیا یوم آشور نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں زخمی کر دی ہیں ہمارے آنسو نہیں تھمتے قیامت تک ہم کربلا کو نہیں بھول سکتے اگر کوئی رونا چاہے تو ہمارے مسائب کربلا پر آنسو بہائے مسائب حسین پر گریہ سے گناہان کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں میرے بابا کو پورے اشرہ محرم میں کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا تھا یوم آشور تو بار بار غش کر جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس میں راکب دوش رسول اور پروردہ آغوش بطول بے گناہ بھوکا اور پیاسا شہید ہوا سامین اگلی ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ زیارت حسین علیہ السلام مظلوم اور آپ پر گریہ یہاں پہ تفصیلات ہیں کہ کتاب ایون الاخبار میں ریان ابن شبیب سے مروی ہے کہ میں محرم کی یکم کو امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا آپ نے فرمایا اے پسر شبیب پسر شبیب تجھے معلوم ہے کہ ماہ محرم زمانہ جاہلیت میں بھی محترم ہوتا تھا اور مشرقین و کفار کا کوئی بھی فرقہ اس ماہ نہ جنگ کرتا تھا اور نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرتا تھا حتیٰ کہ اپنے انتقام بھی اس ماہ میں بھول جاتے تھے لیکن امت مسلمان نے ذریعت رسول کے معاملے میں نجاہلیت کے رواج کی پابندی کی نہ اسلامی احترام کا پاس کیا اور نہ ہی احترام نبوی کا خیال کیا اسی ماہ آل محمد علیہ السلام کے بے گناہ خون بہاتے گئے غارت گری کی گئی خیام کو نظر آتش کیا گیا رسول زادیوں کو پابندے رسن کر کے کوچا کوچا گلی گلی اور شہر بہ شہر تشہیر کیا گیا اے پسر شبیب اگر کبھی کسی چیز پر رونا چاہے تو مظلومیت حسین پر رویا کر مظلوم زہرہ مظلوم زہرہ کو پس گردن سے زباہ کیا گیا ہے آل محمد کے اٹھارہ ایسے جوان خاک و خون میں غلطان کیے گئے کہ عرض و سمہ میں ان کا نظیر کوئی نہ تھا شہادت شبیر پر آسمان و زمین نیا سباہے چار ہزار ملک قیامت تک مزار حسین علیہ السلام پر نالاؤں گریان رہیں گے اور اے پسر شبیب مجھے اپنے آباؤ اجداد سے یہ روایت موصول ہوتی ہے کہ یوم آشور شہادت حسین علیہ السلام کے بعد آسمان سے خون اور سرخ رنگ مٹی کی بارش ہوئی تھی اے پسر شبیب اگر غم حسین علیہ السلام میں اس قدر اس قدر رولو کہ تمہارے آنسو تمہارے رخصار سے رخصارے تک بہ جائیں تو اللہ تیرا ہر کبیرہ و سغیرہ گناہ معاف فرما دے گا اے پسر شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ کسی گناہ کے بوجھ کے بغیر دربار خالق میں پیش ہو تو پھر غم حسین علیہ السلام میں رویا کر اے پسر شبیب اگر تو جنت میں نبی اکرم کا پڑوسی ہونا چاہتا ہے تو قاتلان قاتلان نے حسین علیہ السلام پر لانت کیا کر اے پسر شبیب اگر تو جنت میں انصار حسین علیہ السلام سے محشور ہونا چاہتا ہے تو جب کبھی تجھے یاد حسین آ جائے تو کہا کر اے پسر شبیب اگر تو قیامت میں ہمارے علم کے سائے میں رہنا چاہتا ہے تو ہمارے غم میں مغموم اور ہماری خوشی میں مسرور ہوا کر یقین رکھ کہ اگر کوئی شخص پتھر سے بھی محبت رکھتا ہوگا تو اللہ اسے قیامت کے دن پتھر کے ساتھ محشور کرے گا مصباح کتاب میں شیخ توسی نے عبداللہ ابن سنان سے روایت کی ہے کہ یوم آشور میں امام صادق علیہ السلام کو تازیت کرنے کی خاطر حاضر ہوا اور عرض کی کہ قبلہ یہ یوم آشور کے روزے کے مطالق آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ اس دن روزہ کہاں ہے اثر کے ایک طرف زہرازادیوں کے سامنے سہرہ کی گرم ریت پر ان کے عزیز وقارب کے ٹکڑے ٹکڑے پامال پیاسے لاشے پڑے تھے اور ایک طرف جلے ہوئے خیام تھے اور دوسری طرف نبیزادیوں کو تین دن بعد پانی ملا تھا اور پھر آپ اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں ستر ہو گئی نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے یوم آشور قصب معاش اس میں تفصیلات لکھی ہیں کہ شیخ صدوق نے کتاب عمالی میں امام رضی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام رضی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص یوم آشور قصب معاش کے پیچھے نہ بھاگے اللہ دنیا و آخرت میں اس کی ضروریات کو پوری فرمائے جو شخص یوم آشور کو غم مسیبت میں گزارے گا اللہ قیامت کے دن اسے فرح مسررت میں رکھے گا جو شخص یوم آشور کو یوم قصب معاش اور روز برکت سمجھے گا یوم آشور ایک پیسہ بھی کما کر گھر لائے گا اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی اور قیامت کے دن ابن زیاد ابن سعید اور یزید کے ساتھ محشور ہوگا اگلی ہیڈنگ ہے یوم آشور کا روزہ حرام ہے اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کتاب کافی میں عبد الملک نے روایت کی ہے کہ میں نے دن پہلی مرتبہ انہوں نے غریب زہرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی نو محرم کو اور ہر طرف سے ناکہ بندی کی بدولت انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب کسی طرف سے فرزند رسول کو کوئی امداد نہیں ملے گی اور یوم آشور تو ان کے لیے عید کا دن تھا رب کعبہ کی قسم ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا شریعت محمدیہ میں حرام ہے ایک طرف آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء تمام ملائکہ ملائکہ ارز و سما اور تمام کائنات مغموم اور گریان تھی اور دوسری طرف آل زیاد اور آل ابو سفیان جشن فتح منا رہی تھی جو شخص یوم آشور کو مبارک سمجھے گا یا اس دن روزہ رکھے گا وہ مس شدہ دل کے ساتھ یوم حشر آل زیاد کے ہمراہ محشور ہوگا جو شخص یوم آشور قصب معاش کرے گا اس کے دل میں نفاق پیدا ہوگا جو تادم مرگ اس کے ساتھ رہے گا اس کے رزق سے برکت سلب ہو جائے گی اور شیطان اس کے مال اور اولاد میں بھی زائرین غریب زہرہ لکھا ہے منتخب کتاب جو ہے اس میں مروی ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی امام صادق علیہ السلام کے گھر صفے ماتم بچ جاتی تھی مجلس عزا برپا ہوتی تھی ہر طرف سے لوگ آپ کو پرسہ دینے آتے تھے گریہ و بکا اور نوحہ خوانی و سینہ زنی ہوتی تھی بعد از مجلس عزا آپ فرماتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام روزانہ میدان کربلا میں پہلے اپنے خیام پھر اپنے آئیزہ کے وہ مقامات جہاں سب ایک ایک کر کے گھوڑوں سے اترے تھے اور آخر میں اپنی مقتل دیکھتے ہیں پھر پورے عالم میں اپنے زائرین اپنے ازاداروں اور اپنے غم میں غم کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے ازاداروں کی فہرست جاتی ہے اور وہ خود بھی اپنے ازاداروں کے لیے استغفار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جناب سیدہ حضرت علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ میرے ازاداروں کے لیے آپ بھی استغفار کریں سامین اب یہاں پر ایک وہ جو چھوٹی چھوٹی سب ہیڈنگز تھی وہ مکمل ہوئیں اور اب نیا چیپٹر ہے جس کا عنوان ہے کہ ازائے مظلوم زہرہ میں رونے رولانے اور رونے کی شکل بنانے کا ثواب آئیے مل کر پڑھتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہے نوٹ از مترجم اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ صاحب دمعہ دال میم آئین ہے نے اکثر روایات بمے سلسلہ سند لکھی ہیں لیکن ترجمے میں ہم نے سلسلہ سند نہیں لکھا لیکن اس عنوان میں پیش کردہ روایات کے ترجمے میں ہم سلسلہ سند بھی پیش کر رہے ہیں کیونکہ اثر حاضر میں کچھ افراد ازاداروں کو یہ کہہ کر ازاداری سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تو اب ازاداری کے سلسلے میں مروی روایات غیر مستند ہیں بریکٹ پہ لکھا ہے مترجم اب لکھا ہے نیکسٹ ہم صفحے پہ آگئے لکھا ہے کتاب کامل زیارات میں محمد ابن مسلم شہادت حسین علیہ السلام میں اگر کسی مومن کی آنکھ سے آنسو بہ کر اس کے رخصار پر آ جائے تو اللہ اسے داخل جنت کرے گا ہمیں دشمنوں سے پہنچنے والی کسی بھی تکلیف پر اگر کسی مومن کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں تو اللہ جنت میں صادقین کے ساتھ اسے جگہ دے گا ہماری ازاداری کے سلسلے میں اگر کسی مومن کو ایسی تکلیف پہنچے جس سے اپنی تکلیف کی وجہ سے مومن کی آنکھ سے آنسو بہ نکلیں تو اللہ اسے قیامت کے ہر ہال سے محفوظ رکھے گا کامل الزیارات کتاب میں محمد حمیری حیمیم یہ رے چھٹیے دیں اپنے باپ سے محمد کے باپ نے علی ابن محمد ابن سالم سے علی نے محمد ابن خالد سے اور خالد نے عبداللہ ابن حماد سے عبداللہ ابن عبدالرحمن سے اور عبداللہ نے مسمع میم سین میم این مسمع ابن عبد الملک کو دین بسری سے روایت کی ہے کہ سمع سین میم این یا تو یہ مسمع ہے یا سین میم این ہے کیونکہ وہ ٹنک پھیلی ہوئی ہے تو میم سین میم این تو مسمع کہتا ہے کہ مجھے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسمع تو عراق کا باشندہ ہے کیا کبھی غریب زہرہ کی زیارت کو کربلا گیا ہے تو میں نے عرز کیا قبلہ کو معلوم ہے کہ زیارت غریب زہرہ سرکاری طور پر بند ہے اور میں ایک انتہائی معروف آدمی ہوں مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں گیا تو یقینا میری چغلی کھائی جائے گی اور میں زیر عطاب آ جاؤں گا آپ نے فرمایا کیا کہ میں مسائب مظلوم زہرہ یاد کر کہ کتنا روتا ہوں اور کتنی سینہ زنی کرتا ہوں حتیٰ کہ مجھ سے کھانا چھوٹ جاتا ہے اور میرا جسم میرے عزادار ہونے کی غم مازی کرتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تیرے آسوں پر رحم فرمائے تو قیامت میں ہمارے غم میں سینہ زنوں کے گروہ سے محشور ہوگا تو ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جو ہماری خوشی میں مسرور اور ہمارے غم میں غم زدہ رہتے ہیں اس گریہ اور سینہ زنی کی قیمت کا تجھے اس وقت پتا چلے گا کہ جب تو سکرات موت میں ہوگا میرے آبا تیرے دیں گے اور ان کے حکم کے بعد ملک الموت تیرے لیے تیری ماں سے بھی زیادہ شفیق ہوگا یہ فرما کر آپ رو دیئے اور میرے بھی آنسو بہنے لگے پھر فرمایا کہ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہم پر اپنی رحمت نازل کی ہیں اور ہمیں بھی صفت رحمت سے ہی نوازہ ہے اے مسما جب سے امیر المومنین شہید ہوئے ہیں اس دن سے عرض و سما مسروف گریہ ہیں اور مسما نے کہ جو شخص بھی یہ نہیں لکھا کہ مسما نے کہا لیکن مسما ہی لکھا ہے جو شخص بھی ہماری مظلومیت پر آنسو بہائے اس پر آنسو ٹپکنے سے پہلے رحمت خدا کا نزول ہو جاتا ہے اور ہماری مظلومیت پر بہنے والا گریہ اگر ایک آنسو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے تو آتش جہنم خاموش ہو جائے گی اور ہمارے غم میں رونے والا دم مرگ جب ہمیں اپنے سرہانے دیکھے گا تو اسے ہر غم بھول جائے گا اور یہ خوشی ہمارے پاس حوز کوسر کے پہنچنے تک برقرار رہے گی چھلک جائے گا اور حوز کوسر سے پیا گیا ایک جام ہمیشہ کے لیے کافی ہوگا حوز کوسر کافور کی طرح ٹھنڈا مشک کی طرح خوشبودار اور زنجبیل کے ذائقے کا حامل ہوگا آنسو سے زیادہ صاف مکھن سے زیادہ نفیس اور شہد سے زیادہ شیرین ہوگا تو بھی اے مسما تو بھی ان افراد میں شامل ہوگا کہ جو حوز کوسر سے سہراب ہوں گے اور ہمارے غم میں رونے والی آنکھ پر اللہ کی پہلی انعیت یہ ہوگی کہ وہ حوز کوسر کو دیکھ سکے گی حوز کوسر پر امیر المومنین ہوں گے اور اپنے آدھا کو حوز کوسر کے قریب تک نہ آنے دیں گے حوز کوسر پر آنے والے ایسے افراد جو ہمارے غم میں آنسو نہیں بہاتے جب آئیں گے اور جناب امیر المومنین انہیں دور بھگائیں گے تو وہ ارز کریں گے کہ یا علی ہم تو اشہدون لا الہ اللہ و اشہدون محمد رسول اللہ پڑھتے رہے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام جواب دیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم پڑھتے رہے ہو آج بات شہادتین کی نہیں ہے شہادت کی ہے جاؤ جس کو امام مانتے تھے ان سے کوسر مانگو وہ ارز کریں گے کہ آج ہمارے وہ امام تو ہم سے علیدہ ہو گئے ہیں آپ فرمائیں گے کہ جا انہیں تلاش کر تیرے نزدیک تو وہ افضل مخلوق تھے اور افضل مخلوق کی شفاعت اللہ مسترد نہیں کرتا ہے وہ ارز کرے گا قبلہ میرا پیاس سے برا حال ہے تو حضرت علی علیہ سلام فرمائیں گے میں کیا کر سکتا ہوں مجھے تو اللہ کی طرف سے صرف انہی انہی کو کوئسر پلانے کا حکم ہے جو شخص کے سامنے ہماری مظلومیت بیان کی جائے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اللہ ہمارے شیعہ پر رحم فرمائے کہ وہ تاریخ کے طویل ترین غم غم حسین میں ہمارے شریع کے غم ہیں جو شخص ہمارے غم میں خود بھی روئے اور سو افراد کو رولائے وہ داخل جنت ہوگا جو شخص ہمارے غم میں خود روئے اور پچاس افراد کو رولائے تو وہ داخل جنت ہوگا اور جو شخص ہمارے غم میں خود روئے اور تیس آدمیوں کو رولائے وہ بھی داخل جنت ہوگا اور جو شخص ہمارے غم میں خود روئے اور دس آدمیوں کو بھی رولائے تو وہ بھی داخل جنت ہوگا جو شخص ہمارے غم میں خود روئے اور ایک آدمی کو بھی رولائے تو وہ بھی داخل جنت ہی ہوگا جس شخص کے آنسوں نہیں بہتے اگر رونے کی شکل ہی بنا لے تو وہ بھی داخل جنت ہوگا میرے نانا سے مروی ہے کہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد کوئی شخص غم حسین علیہ السلام میں صرف اتنا روئے کہ مکھی کا پر تر ہو جائے تو اس کا عجر اللہ اپنے ذمہ لے لے گا اور اللہ جنت سے کم عجر نہیں دے گا کتاب بہار میں مروی ہے کہ جب سرورِ انبیانِ جنابِ سیدہ کو شہادتِ حسین علیہ السلام کی اطلاع دی تو دخترِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی وقت تک گریہ فرماتی رہی اور پھر عرض کیا بابا میرا حسین کب شہید ہوگا آپ نے فرمایا بیٹی اس وقت شہید ہوگا جب نہ میں ہوں گا اور نہ تو ہوگی نہ علی علیہ السلام ہوں گے اور نہ حسن علیہ السلام تو یہ سن کر بی بی کا گریہ بڑھ گیا اور عرض کیا بابا جان کیا میرے حسین کو کوئی رونے والا نہیں ہوگا تو سرورِ انبیانِ فرمایا کہ ہاں بیٹی اللہ میری امت سے ایک گروہ پیدا کرے گا جو ہر سال تیرے حسین کی یاد تازہ کریں گے گریہ کریں گے نوحہ خانی کریں گے اور سینہ زنی کریں گے اور یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں جاری رہے گا ان کے مرد ہمارے مردوں کے غم میں اور ان کی عورتیں ہماری عورتوں کی مظلومیت پر آنسو بہائیں گی قیامت کے دن تو بھی عزادارانِ حسین کی شفاعت کرے گی اور میں بھی عزاداروں کی شفاعت کروں گا بیٹی قیامت کے دن ہر آنکھ عشقبار ہوگی لیکن جو آنکھ غبِ حسین میں روئی ہوگی وہ مسرور و شاداں ہوگی سامین یہاں پر اس چپٹر کو ہم نے مکمل کیا اور اب اگلا نیکس چپٹر ہے جس کا عنوان ہے غریبِ زہرہ کی عزاداری میں شیر لکھنا آئیے تفصیلات جانتے ہیں شیخ صدوق نے کتاب عمالی میں اور ابن قولویہ نے کتاب کامل و زیارات میں پورے سلسلہ سنت کے ساتھ ابو امارہ شاعر کے ذریعے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ اے ابو امارہ مجھے مظلومیت حسین کے چند اشار سناو میں نے ایک مرسیہ سنایا آپ ٹوٹ کر روئے میں چک ہو گیا آپ نے فرمایا نہیں ابو امارہ تو مرسیہ خوانی کرتا رہے اور میں ایک کے بعد دوسرا مرسیہ پڑتا رہا اور امام صادق علیہ السلام دھانے مار مار کر روتے رہے حتیٰ کہ پسے پردہ سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگیں آپ نے فرمایا ابو امارہ جو غم مظلوم کربلا میں شیر لکھ کر پچاس آدمیوں کو رولائے وہ داخل جنت ہوگا جو غم حسین علیہ السلام میں شیر لکھ کر تیس آدمیوں کو رولائے وہ داخل جنت ہوگا جو غم حسین علیہ السلام میں شیر لکھ کر دس آدمیوں کو رولائے وہ داخل جنت ہوگا اور جو غم حسین علیہ السلام میں شیر لکھ کر ایک آدمی کو بھی رولائے تو وہ بھی داخل جنت ہوگا جو غم حسین علیہ السلام میں شیر لکھ کر خود روئے داخل جنت ہوگا اور جو غم حسین علیہ السلام میں شیر لکھ کر رونے کی شکل بھی بنائے تو وہ بھی داخل جنت ہوگا کتاب کامل و زیارات میں ابو حارون مکفوف مینکاف فے واؤ فے سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا ایام ازا تھے آپ اور آپ کے گرد بیٹھنے والے تمام صحابہ مغموم تھے آپ نے مجھے فرمایا ابو حارون غم مظلومے کربلا میں اشار سنا میں نے یوں ہی تہت اللفظ شیر پڑھا آپ نے فرمایا اس طرح نہیں بلکہ جس طرح تم اپنی مجالی سے ازام سوزخوانی کرتے ہو اسی طرح سناو میں نے ایک مرسیہ پڑھا آپ نے دوسرے کا حکم دیا میں نے دوسرا مرسیہ پڑھا آپ خود روتے رہے اور پسے پردہ سے صدائے گریہ بلند ہوئی جب مستورات کی آواز بلند ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو حارون جو شیر لکھ کر دس آدمیوں کو رولائے داخل جنت ہوگا جو ایک کو رولائے داخل جنت ہوگا اور جو خود روئے وہ بھی داخل جنت ہوگا اب لکھا ہے کہ کتاب منتخب میں دیبل خزائی دال آئین بے لام دال کے ساتھ زیر ہے دیبل خزائی خیز علف آئین چھوٹیے سے مروی ہے کہ میں ایام اعظم امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا مجھے آتا ہوا دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ دیبل خوش آمدی اپنے ہاتھ اور زبان سے ہماری مدد کرنے والے خوش آمدی آپ نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کو جگہ دی اور فرمایا دیبل تجھے معلوم ہے کہ آج کل ایام اعظہ ہیں مرسیہ خوانی کر تاکہ کچھ آنسو بہ جائیں دیبل وہ دن ہیں اور آل محمد کے لیے باعث غم اور دشمنان آل محمد کے لیے بالعموم اور بنی امیہ کے لیے بالخصوص ایام مسررت ہیں انہوں نے کہا کہ دیبل یہ وہ دن ہے کہ جو آل محمد کے لیے باعث غم اور دشمنان آل محمد کے لیے بالعموم اور بنی امیہ کے لیے بالخصوص ایام مسررت ہیں دیبل جو شخص ہمارے غم میں روئے یا رولائے اس کا عجر اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور جو شخص ہماری مظلومیت پر آنسو بہائی وہ قیامت میں ہمارے ساتھ محشور ہوگا دیبل جو شخص غریب زہرہ کے غم میں روئے گا اللہ لا محالہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور پھر فرمایا کہ ہاں دیبل اب مرسیہ خوانی کر تو جب تک تو زندہ ہے ہماری مدہ سرائی اور مرسیہ خوانی کرتا رہے گا کبھی اس سے غفلت نہ کرنا اور پھر میں نے دو مرسیے پڑھے امام رضا علیہ السلام پس پس پردہ اہلِ بیعت دوبارہ پڑھتے ہیں پھر میں نے دو مرسیے پڑھے امام رضا علیہ السلام پس اور پس پردہ اہلِ بیعت نے بے تہاشا گریہ کیا کتاب منتخب میں زید شاہام سے مروی ہے کہ ہم اہلِ کوفہ کا ایک اچھا خاصا گروہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ جعفر ابن افان آ گیا آئین فی علیف نون آپ نے جعفر کو اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا جعفر میں نے سنا ہے کہ تُو مظلومیت غریب زہرہ پر شیر کہتا ہے اور اچھے کہتا ہے میں نے ارز کیا قبلہ جہاں تک شیر کہنے کا تعلق ہے تو وہ میں کہتا ہوں اور جہاں تک اچھے اشار کہنے کا تعلق ہے تو میں کچھ ارز کر نہیں سکتا ویسے لوگ کہتے ہیں کہ اچھے اشار کہتا ہوں قبلہ اگر اچھے ہوں بھی صحیح تو لوگوں کے لیے ہوں گے آپ کے سامنے تو میرے اشار کی کیا حیثیت ہے آپ نے فرمایا بھلا کوئی مرسیہ سنا تو جعفر نے مرسیہ پڑھا ہم نے دیکھا کہ آنسو آپ کے رخصاروں پر بہ کر ریش مبارک کو تر کر رہے تھے آپ نے فرمایا بخدا تیرے اس ذکر حسین علیہ السلام کو ملائکہ نے بھی سنا ہے اور وہ ہم سے زیادہ روئے ہیں اللہ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے جعفر جو بھی غریب زہرہ کی مظلومیت پر ایک شیر کہہ کر ایک شخص کو بھی رولا دے اللہ اس کے لیے جنت واجب قرار دے دیتا ہے ہر یومِ آشور آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے پاس شیشیاں ہوتی ہیں ہر گھر میں اور ہر مجلسِ عزا میں جا کر ان شیشیوں کو ازاداروں کے آنسوں سے پر کرتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ پلے سرات سے گزریں گے اور ازادارانِ حسین علیہ السلام کے گناہوں کی وجہ سے آتشِ جہنم کے شولے ازاداروں کی طرف لپکیں گے تو ملائکہ انہی آنسوں کے چھیتے آتشِ جہنم پر ماریں گے آتشِ جہنم ساٹھ ہزار فرسخ کے فاصلے تک دور چلی جائے گی اور اب یہاں پر یہ چپٹر مکمل ہوا اگلا چپٹر ہے جس کا عنوان ہے قطیل العبرت اور اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں کہ کتاب کاملُ الزیارات میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے ہر مومن کے آنسو اور پھر ساتھی لکھا ہے کہ کامل ہی میں ابو امارہ سے مروی ہے کہ جس دن امام صادق علیہ السلام کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا اس دن نام لیے جانے کے بعد کبھی کسی نے امام صادق علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا فرمایا کرتے تھے کہ حسین علیہ السلام ہر مومن کا آنسو ہے کتاب کامل الزیارات میں ابو بصیر سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں کشتہ عبرت ہوں جو مومن بھی میرا نام لے گا یا سنے گا اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹپک پڑیں گے کتاب کامل الزیارات میں حارون ابن خارجہ سے مروی ہے کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ چل نکلا اور پھر چل نکلا تھا امام صادق علیہ السلام گریہ فرمانے لگے ہم بھی روئے پھر آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں کشتہ عبرت ہوں جو مومن بھی میرا نام سنے گا یا میرا نام لے گا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں گے کتاب کامل الزیارات میں حارون ابن خارجہ ہی سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بالعموم فرمایا کرتے تھے کہ میں کشتہ عبرت ہوں میں کشتہ عبرت ہوں میں انتہائی غربت اور بے کسی میں شہید کیا جاؤں گا اور میرا حق ہے کہ میرے پاس جو بھی مصیبت کا مارا آئے میں اسے واپس خوش و خرم لوٹا ہوں سامین یہاں پر اگلی ہیڈنگ آگئی ہے سب ہیڈنگ اور وہ ہے کہ ازاداری غریب زہرہ میں خرج خیر جیم کتاب مقتل تریحی توئے رے یہ ہے چھوٹیے میں مروی ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ مناجات میں عرض کیا کہ بارے لہا تُو نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس بنا پر دیگر امتوں سے افضل قرار جواب دیا ہے تو ذات احادیت نے یہ جواب دیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دس ایسی خصوصیات ہوں گی کہ جو اور کسی نبی کی امت میں ہی نہیں ہیں جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ وہ دس خصوصیات کون سی ہیں تو ذات احادیت نے فرمایا ایک نماز دو زکاة تین روزہ چار حج پانچ جہاد چھے جمع سات جماعت آٹھ قرآن نو علم اور دس آشور تو جناب موسیٰ نے عرض کیا بارے لہا دوسری نو چیزوں سے تو میں متعارف ہوں لیکن یہ آشور کیا ہے تو ذات احادیت نے فرمایا کہ آشور سبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونا اور رولانا فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نوہا اور ماتم کرنا موسیٰ اس زمانے میں میرے بندوں میں سے جس نے بھی ذریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں سوق منایا یا صفے ماتم بچھائی اور نوہا اور بکا کیا میں اسے بلا حساب داخل جنت کروں گا موسیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جس نے فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں کسی کو کھانا کھلایا یا مراسم عزا میں ایک درہم خرچ کیا میں دنیا میں اس کے مال میں ستر گناہ برکت ستر گناہ برکت دوں گا بلا حساب داخل جنت کروں گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا موسیٰ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر فرزند مصطفیٰ کے غم میں یوم آشور یا سال کے کسی دن کسی دن کسی نے ایک آنسو بھی بہایا میں اسے سو شہید کا ثواب دوں گا کتاب مقتل تریحی میں مدینہ کی ایک تواف اور اس کے پڑوسیوں سے منقول ہے کہ میں پیشاور تواف تھی اور میرے پڑوس میں ایک شیعہ ازادار کا گھر تھا ازادار کے مکان میں بالعموم صفے ماتم کا انتظام رہتا تھا گرمی کے موسم میں ایک ایسا ہی دن تھا ازادار کے مکان میں صفے ماتم بچھی تھی باہر سے آئے ہوئے چند شورہ زاکر مسائب پڑھ رہے تھے صاحب خانہ نے ان زاکروں اور مجلس ازام شریک افراد کے لیے نیاز پکانے کا حکم دے رکھا تھا نیاز کی دیگ چولے پر تھی اور وہ مصروف ازاداری تھے مجھے آگ کی ضرورت ہوئی میں آگ لینے کی خاطر ازادار کے گھر آئی دیکھا تو آگ تقریباً بچ چکی تھی میں نے چنگاریوں کو پھوکنا شروع کیا میرے مو اور سر پر راک پڑ گئی میرے ہاتھ سیاہ ہو گئے آگ جل گئی میں آگ لے کر چلی گئی دیکھ کے نیچے آگ جل رہی تھی میں نے گھر آ کر اپنا کام کیا اور دوپہر کو قیلولہ کے لیے سو گئی عالم خواب میں میدان محشر دیکھا ہر طرف الاتش الاتش کی صدائیں تھی کچھ ملائکہ آئے اور انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور جہنم کی طرف لے جانے لگے میں فریاد کرنے لگی لیکن وہاں میری فریاد سننے والا کون تھا جب وہ ملائکہ جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تو پیچھے سے ایک آواز آئی ٹھہر جاؤ اسے جہنم میں نہ ڈالنا تو ملائکہ رک گئے اور انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوش پوش شخص دوڑتا آ رہا تھا ملائکہ نے ارز کیا کہ اے فرزن دی رسول کیا آپ نے اس کی شفاعت کی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کی ہے ملائکہ نے کہا کیا شفاعت قبول ہو گئی ہے اس نے کہا کہ کیا شفاعت قبول ہونے کے بغیر میں تمہیں روک سکتا ہوں تو ملائکہ نے ارز کیا قبلہ ہمیں بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ یہ عورت کون ہے کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی شفاعت کیوں کی تو اس نے کہا کہ میں اس کے ہاتھ کہ تم اس کے ہاتھ دیکھو راک سے سیاہ ہیں اس کا سر دیکھو راک سے اٹا ہوا ہے اور اس کا چہرہ دیکھو راک سے آلود ہے اور ملائکہ نے ارز کیا تو قبلہ یہ سب کچھ تو ہے لیکن اس کا اس کی شفاعت سے کیا تعلق ہے تو اس نے کہا کہ اس کے پڑاؤس میں میرے فلان ازادار کا مکان ہے آج اس نے صفے ماتم بچھا رکھی تھی اور نیاز پکا رہا تھا وہ میرے ماتم میں مصروف ہو گئے اور آگ بجھ گئی نیاز ابھی تک پکی نہ تھی آگ اس کو آگ کی ضرورت ہوئی تو یہ آگ لینے کی خاطر پڑاؤسی ازادار کے گھر گئی اس نے آگ دوبارہ جلائی اور اس کے آگ جلانے سے نیاز میں جو خامی تھی وہ پوری ہو گئی اگرچہ اس نے آگ اپنی خاطر جلائی تھی لیکن میرے نام پکنے والی نیاز جو فائدہ ہوا ہے وہ اسی کی آگ جلانے سے ہوا ہے یعنی میرے خیال ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوگا کہ میرے نام پر پکنے والی نیاز کو جو فائدہ ہوا ہے وہ اسی کی آگ جلانے سے ہوا ہے اور میں کسی کا قرض نہیں رکھنا چاہتا یہ سن کر ملائکہ نے مجھے چھوڑ دیا میں اس شخص سے مخاطب ہوئی اور عرض کیا کہ آپ نے اس کڑے وقت میں مجھ پر احسان کیا ہے آپ کون ہیں اس نے کہا میں کشتہ حضرت علی و زہرہ کا فرزند حسین مظلوم ہوں میں اسی وقت آپ کے قدموں میں گر گئی اور عرض کی قبلہ جو بدکاری کر چکی ہوں وہ آج آپ نے معاف کرا دی ہے آج کے بعد میں بدکاری سے توبہ کرتی ہوں کیونکہ آپ جیسے کریم کی زیارت کے بعد کسی بدماش سے بات کرنا بھی میری توہین ہوگی میں نے ان سے بیدار ہوئی دیکھا تو ابھی تک مجلس ازہ بحال تھی میں فوراں وہاں آئی اور ان سوگواروں کو تمام واقعہ سنایا گریہ اور نوہہ بکا دو چند ہو گیا اور پھر میں نے ان تمام کے سامنے اپنے جرمِ بدکاری سے توبہ کی کتاب بحار میں سید حسینی سے مروی ہے کہ میں ایک دستے کے ساتھ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے پڑوس میں رہ رہا تھا محرم کے ایام تھے روزانہ مجلس ازہ ہوتی تھی میرے ہی ساتھیوں میں سے ایک شخص ذاکر تھا کہ جو مجلس پڑھتا تھا یومِ آشور اس ذاکر نے امام باقر علیہ السلام کی یہ روایت پڑھی ازائے مظلومِ زہرہ میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے تو اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کی برابر بھی ہوں گے تو اللہ اسے معاف کر دے گا تو یہ انہوں نے امام باقر علیہ السلام کی یہ روایت پڑھی لکھا ہے کہ میرے انہی ساتھیوں میں سے ایک مولوی تھا جو سرف و نہو تو شاید بہت پڑھا ہوا تھا لیکن معارفت سے خالی تھا اس نے کہا کہ یہ روایت خلافِ اقل ہے میں نہیں مانتا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے گناہ صرف ایک آنسو سے ہی معاف ہو جائیں ہماری کافی بحث و تقرار ہوئی لیکن وہ نہ مانا ہماری مجلسِ ازا محفلِ تقرار بن گئی سب لوگ بے لطف ہو کر اٹھ گئے شام کے وقت وہی عالم نمہ جاہل قیامگاہ پر آ گیا اور ہم سب سے اس نے پہلے فردن فردن اپنی اس غلطی کی معافی مانگی اور پھر بارگاہ خالق میں توبہ کی ہم نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے تو صبح تو اتنا گرم تھا کہ راوی اور روایت کو دیوار پر مار رہا تھا اور اب اتنا نرم ہے کہ ہم سے بھی معافی مانگتا ہے اور دربارے خالق میں بھی توبہ کرتا ہے تو اس نے کہا کہ جب مجلس برخواست ہوئی آپ لوگوں کی طرح میں بھی پریشان تھا آپ لوگ میرے انکار سے پریشان تھے اور میں آپ کے اس اسرار سے پریشان تھا میں اٹھا اور حرم امام رضا علیہ السلام کے باہر فلان جگہ تنہائی دیکھ کر لیٹ گیا مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ مجھے نیند آ گئی عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ محشر بپا ہے بڑا وسی میدان ہے ایک طرف آگ دہک رہی ہے اس پر ایک پل بنا ہوا ہے ایک طرف میزان نصب ہے لوگوں کے نامے ہائے آمال تل رہے ہیں ہر ایک پیاس سے بدحال ہے میں بھی پیاس سے جہاں بلب تھا کہیں پانی نظر نہ آ رہا تھا بہت دور مجھے ایک جگہ پانی کی چمک دکھائی دی میں اس طرف دوڑا جب قریب گیا تو ایک بہت بڑا ہوس تھا اور اس پر دو مرد اور ایک برقہ پوش مستور تھی میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ ہوس کوسر ہے اور مرد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ہے اور عورت دختر رسول ہیں یہ سن کر میں خوش ہو گیا جب ہوس کی قریب گیا تو دیکھا حضرت نبی اور حضرت علی علیہ السلام کے لباس سیاہ تھے اور ان کی صورت ایسی پرحیبت تھی کہ مجھے ان سے پانی مانگنے کی جررت نہ ہو سکی میں نے سر جھکا کے جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کی بی بی مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو میں بہت پیاسا ہوں دختر رسول نے فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بی بی رو رہی ہوں کہ جب تو اس بات سے انکار کرتا ہے کہ حسین پر گریہ کے ایک آنسو کے عوض اللہ جنت نہیں دیتا تو پھر پانی کس بات پر مانگتا ہے تجھے کیا معلوم کہ حسین علیہ السلام مجھے کتنا عزیز تھا حسین رسول عالمین کو کتنا پیارا تھا اور حسین علیہ السلام کا کتنا محبوب تھا تو میرے حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر اپنی اقل پر تو اپنی اقل پر تولتا ہے اللہ میرے حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لانت کرے تجھے کیا معلوم کہ میرا حسین کس غربت کس بے کسی اور کس مظلومیت سے شہید ہوا ہے تو کیا جانے کہ میرے حسین پر گریہ کو روکنے کی خاطر ظالموں نے کتنی پابندیاں لگائی ہیں یاد رکھ میرے حسین علیہ السلام پر رونا ہر عمل سے افضل و اشرف ہے اور آئندہ میرے مظلوم بیٹے کے گریہ کو کسی عمل سے تولنے کی کوشش نہ کرنا یہ سن کر میں گھبرا گیا اور گھبرا کر بیدار ہو گیا میں وہاں بیٹھ کر اپنی فکر پر فکر پریشان پر پشیمان دوبارہ پڑھتے ہیں میں وہاں بیٹھ کر اپنی فکر پر پشیمان ہوتا رہا استغفار پڑھتا رہا اور اب آپ کو اپنی توبہ کا گواہ بنانے آیا ہوں سامین یہاں پر یہ جو ہیڈنگ تھی اس کا بھی اختتام ہوا آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے خدا حافظ فی امان اللہ